خبر برٹن سے ہے برٹن کے سانڈر لینڈ سے شروع ہنسا کا دور لیورپول تک پہنچ چکا ہے اتری برٹن کے پندر شہر ویروت کی جوالہ میں تھدک رہے ہیں برطانیہ میں جتنے بھی گورے ہیں انہوں نے یہ مطالبہ شروع کر دیا ہے کہ ان کو ان کے گھر بھیجا جائے مسلمانوں کے خلاف بالعموم اور پاکستانیوں کے خلاف بالخصوص بے قابو مسلم شرنارٹی اور دکشن پنتیوں کو قابو کرنا پولس کے لئے مشکل ہو رہا ہے کئی جگہوں سے ایسی بھی تصویریں سامنے آئی ہیں جہاں پولس کرمیوں کو پردر شنکاری دوڑا دوڑا کر پیٹ دے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں کسی بھی صورت اسلامفوبی ایکسیپٹیبل نہیں ہے بات کریں گے برطانیہ کی ریڈ لسٹ کی ریڈ لسٹ میں پاکستان کو شامل کر کے پاکستانیوں کے برطانیہ میں داخلے پر پابندی آئیت کر دی گئی برطانیہ نے پاکستان کو اکیس ہائی رسک ممالک کی فیرست میں شامل کر لیا دوچھے روز برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کی سامنے تجاجی مظاہرہ کیا لانڈرنگ اور دہشتگردی کی معاونت جیسے مسائل سے دوچار ممالک کو اس فیرست میں شامل کیا جاتا ہے ہائی رسک ممالک کی فیرست میں پاکستان کا نمبر پندھرواں ہے حکومتی کوششوں کے باوجود برطانیہ میں فسادات جاری تو یہ خود اس طرح کی انگلیں کرتے ہیں چھڑگانیاں کرتے ہیں اور پھر بعد میں اب ان کو جس طرح میں ہمیشہ سے اردو کی ویڈیوز میں کہتا آیا کہ انڈیا میں یہ جتنی شرارتیں کرتے ہیں یہ کبھی نہیں جیت سکتے ہیں ان سے کیونکہ وہ 80% ہے لیکن ان کو جذبہ ہوتا ہے ایمان کا وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے نہیں ہیں وہ جب پھر وہ اگلے ریاکٹ کرتے ہیں تو اب سب سے زیادہ چیخیں جو انہاں ان کی نظر آیا کسی دوسرے معاشرے میں آتے ہیں کافر کے معاشرے میں آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں یہی ننگی عورتیں ہیں شرابے جوے وغیرہ وغیرہ الگی بی ٹی کیو کرتے ہیں آپ کی برین واشنگ ایزا مسلمان کچھ اور ہوئی ہوتی ہے تو آپ ان سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں یہ ہمیں نظر آتا ہے یہ دعویہ سینز ان کے موہوں پہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ شریعت لائیں گے بریٹن کا سلوشن جو ہے وہ اسلام میں ہے امریکہ کا سلوشن جو وہ اسلام میں ہے وہ ان کی نوے پرسنٹ عبادی نون مسلم ہے یوکے کی جو ہے وہ نون مسلم ہے نائنٹی ٹو پرسنٹ عبادی نون مسلم ہے انہیں کیا لگے تمہارے اسلام سے تو یہ خود اس طرح کی انگلیں کرتے ہیں چھڑگانیاں کرتے ہیں اور پھر بعد میں اب ان کو جس طرح میں ہمیشہ سے اردو کی ویڈیوز میں کہتا ہے کہ انڈیا میں یہ جتنی شرارتیں کرتے ہیں یہ کبھی نہیں جیت سکتے ہیں ان سے کیونکہ وہ ایٹی پرسنٹ ہے لیکن ان کو جذبہ ہوتا ہے ایمان کا وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے نہیں ہیں وہ جب پھر وہ اگلے ریاکٹ کرتے ہیں تب سب سے زیادہ چیخیں جو ان کی نظر آتی ہیں اسرائیل میں انہوں نے مرے ان کے بندے پوری دنیا کے مسلمانوں نے حماس کا ساتھ دیا اور جب انہوں نے پٹائی شروع کی رونے شروع ہو گئے اس کو کہتے ہیں سیم سٹوری ڈیفرنٹ کنٹری سیم پیپل ڈیفرنٹ کنٹری سیم ریزولٹ اور یہ جو ان کے اسلامائزیشن کے جو خواب ہیں مسلم پراظر ہورڈ حضب تحریر وغیرہ کے ادعوہ گینڈس کے یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے پہلے پرووک کرتے رہے ہیں اور اب اس کا نتیجہ جو ہے نظر آنا شروع ہو گیا ہم نے دیکھا ہے کہ یورپ میں پاکی کے یورپ میں رائٹ ونگ کی طرف لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ ہزاروں مسجدیں بننے دینا انہی گوھروں نے بننے دینا اب اب جب ان کے مو پہ ہوتیز یوکے کے شپ کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم ہوتیز کے ساتھ ہیں وہ ان کے ملک میں رہتے ہو تم ان کا کھاتے ہو انہی کو گالیاں دیتے ہو تو پھر یہ پریشر ککر جو تھا یہ پھٹ رہا ہی پھٹ رہا تھا اب بڑے عرصے سے کہتا چلا اوروں لوگ اٹھیں گے امریکہ میں ان کی سب سے زیادہ پٹائی ہو نہیں ہے امریکہ میں صرف دو پرسنٹ مسلمان ہیں وہاں پہ بھی صرف یہ انہوں نے ڈیئر باؤن مشیگن وغیرہ میں وہاں پہ انہوں نے ان کا وہ مسلم کاؤنسلر یا میئر بنا وہاں پہ انہوں نے بدماشی شروع کر دی الگی بی ٹی کیوںوں کے خلاف اور باقی لوگوں کے خلاف تو اس کا ریاکشن ادھر بھی آئے گا اور امریکی گوھرے پاغل ہیں ان کے پاس بندوکے بھی ہیں امریکی گوھرے زیادہ پرتشدد ہیں انگلینڈ کے لوگوں کو انہوں نے سیریانز نے ان دو قوموں نے چالیس پرسنٹ جو گینگ ریپس ہوئے ان کی عورتوں کے انہوں نے کیا حالانکہ یہ دو پرسنٹ بھی نہیں بنتے پوپلیشن کا ون پرسنٹ ہے اور وہ بھی پیچھلے آٹھ نو سالوں میں تو بھائی تم اس طرح کی حرکتیں کرو گے یوکے میں گرومنگ گینگ آٹھ پرسنٹ مسلمانوں کی یہ بات یہ ہے چار پرسنٹ بیچ میں سے عورتیں ہیں تو چار پرسنٹ مار دیں نہیں اس میں سے بھی تقریباً دو پرسنٹ جو ہیں بچے بچے ہیں بچے یا بوڑے ہیں دو پرسنٹ مسلمان انہوں نے وہاں کے پینتیس چالیس پرسنٹ بچیوں کو یا گرومنگ کی ہے یا ان کے ساتھ جنسی زیادتیاں کی ہیں تو یہ لعبہ اُبلہ رہا تھا اور یہ اُبلتا رہے گا اور یہ تب تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک مسلمان نہیں ٹھیک ہوں گے کیونکہ سچ میں ہی طاقت ہے جو سچ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اور مسلمان جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو ہمیشہ بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں مجھ تو دو مینچیسٹر کے مشٹنڈے جب وہ پوری ویڈیو آئی پتہ چال رہا ہے کہ پولیس آئی آپ کو پگڑنے وہ پولیس جب پگڑنے آتی ہے تو اپنے ہاتھ پیچھے کرتے ہیں پولیس کو مکے نہیں مارتے انہوں نے اس پولیس والی عورت کی ناک توڑ دی وہ نظر آئے رہی پوری اور پھر جب بعد میں ان کو تیز کیا وہ گرا پھر اس نے دھڑا اس کے موہ پہ مارا وہ دھڑا غلط تھا ایک ایکسٹرہ دھڑا تھا لیکن جب کسی کی بھی جب کبھی لڑائی ہوئی ہونا تو پتہ چلے گا کہ لڑائی میں پھر اتنا نہیں ہوتا آپ کو اڈرینلن چاہیے ہوتا ہے آپ کے اندر جوش آیا وہ ہوتا ہے اس وقت اور خیر اس کو انہوں نے اتار دیا مجھے کی بات ہے اس پولیس والے کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا ان کو ابھی تک چارج بھی نہیں کیا جنہوں نے یہ پولیس کے اوپر ہاتھ اٹھایا تو بہرحال یہ انہوں نے کوئی سبق سبق سیکھنا سوکھنا نہیں ہے انہوں نے اسی طرح کی حرکتیں کرتے رہنا اور آپ میں آپ اور پھر مطلب ہمارے سارے کام جو ہے نا میں آپ کو بتاتی ہوں میں اس کا جو اگر ہم سارے کا لبے لب آپ دیکھیں نا تو وہ یہ ہوگا کہ ہمارے سارے کام پتہ کس لیے ہوتے ہیں اپنے آپ کو ایک بہت بڑا ہیرو بنا کر پیش کرنے کے لئے ہمارا مقصد ایکچول جو پرابلمز ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنا ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کو حل کرنا نہیں ہوتا ان کو سول کرنا ہمارا مقصد نہیں ہوتا ہمارا مقصد ہی ہوتا ہے کہ دنیا ہمیں دیکھے کہ ہم کیا زبردست کنٹری ہیں ہم کیا زبردست انسان ہیں ہمارے جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے اور ہم ہی ہیں جو وہ دنیا کے تمام پرابلمز سول کریں گے چاہے وہ کینیڈا میں اسلام کا مسئلہ ہو چاہے وہ گرشیا میں ہو اسلامفوبیا چاہے وہ بھارت میں کوئی مسئلہ ہو کشمیریوں کا یا وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کا کوئی مسئلہ ہو پوری دنیا کے مسائل جو ہیں وہ ہم نے حل کرنے ہیں تو میں نے یہ سب باتیں پتہ کس لئے کی ہیں کیونکہ مجھے اس چیز پر تھوڑا سا بہت افسوس ہوا تو برطانیہ میں کچھ دن سے بہت شدید ہنگامیں ہو رہے ہیں یہ زیادہ تو شروع ہے منچسٹر میں اس کے بعد بریٹفرڈ میں پھر لنڈن میں ہو رہے ہیں اور اب دیگر شہروں کو اس نے اپنی لکیٹ میں لے لیا برطانیہ کے یہ ہنگامیں جو ہیں یہ آپ کو یاد ہوگا جو ائرپورٹ کا واقعہ تھا اس کے بعد یہ شروع ہوئے ہیں کہ جس میں بچے کو کسی کو لڑکے کو مارا گیا تھا پولیس کی جانب سے پولیس نے الزام لگایا تھا کہ انہوں نے پولیس والے کو پہلے مارا ہے اور آپ نے ویڈیو کی ایک سائیڈ دیکھی ہے پوری ویڈیو نہیں دیکھی ہے دوسری سائیڈ نہیں دیکھی لیکن بہرحال وہ اس کے پر کافی پروٹیسٹ ہوئے تھے اور اس کے پر کافی وابیلا ہوا تھا ہاؤس آف کامنز میں بھی وہ بات اٹھ گئی تھی اور اس کے پر کوئی پولیس والے ایک دو سسپنڈ بھی ہوئے تھے اور ان کے پر فوراں تحقیقات بھی شروع ہو گئی لیکن ابھی وہ وہ رہا تھا کہ برطانیہ میں یہ ایک نئی ویو شروع ہو گئی ہے اور مسلمانوں کے خلاف بالعموم اور پاکستانیوں کے خلاف بالخصوص یہ ہے اجازی ان کا پروبلم کیا ہے ان کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کچھ باتوں پر تو وہ صحیح بھی کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ آتے ہیں یہاں پر یہ اپنی عبادت گائیں بھی بنا لیتے ہیں مسجدیں بنا لیتے ہیں اس کے بعد یہ اپنے رہن سین نہیں چھوڑتے یہ نہیں رہنا انہوں نے برطانیہ میں ہے لیکن وہ اسی طریقے سے رہتے ہیں انہوں نے ان علاقوں میں جہاں پہ یہ رہتے ہیں وہاں پہ کوئی صفائی کا بڑا ناکس انتظام ہوتا ہے اور کوئی خاص خیال وغیرہ نہیں ہوتا کمیونٹی میں انٹیگریٹ نہیں کرتے اور کمیونٹی ویلفئر کے لیے کام نہیں کرتے اور کمیونٹی سروسز سے پاکستانی بالخصوص جو ہے اور مسلمز ان جنرل یہ آری رہتے ہیں جبکہ آ کر آپ دوسری کمیونٹیز کو دیکھیں انڈینز کو دیکھیں یا امریکہ میں میکسیکنز کو دیکھیں سپینئرڈز کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ کمیونٹی ویلفئر ورک میں وہ لوگ آگے آگے رہے تھے اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریڈ لسٹ میں پاکستان کو ڈالنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے یہ کیوں امتیازی سلوک ہے جیسے خالد محمود صاحب نے کہا کہ پاکستان سے کئی کونہ زیادہ کیسز دیگر ممالک میں لیکن وہ ممالک ریڈ لسٹ کے اندر نہیں ہیں